بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع دن سے ہی جب سے وہ پارٹی میں آئے تھے تو وہ جو ان کا ایک پھڑا تھا وہ چل رہا تھا کیسے انہوں نے الیکشنز جو ہو رہے تھے ان میں بھی ایک دوسرے کے خلاف چیزوں کو پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ماننے کو کوئی بھی تیار نہیں تھا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایک ہی پارٹی ہے پارٹی کے اندر جو اختلافات ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو اس طرح سے کھلے عام مانا نہیں جاتا لیکن اندازہ سب کو ہو جاتا ہے اور پارٹی کے اندر جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس سے بھی سب کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اختلافات اور اندرون خانہ بہت ساری چیزیں ہوتی بھی رہتی ہیں تمام تر چیزوں سے ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ جو ہے وہ رکھی رکھا سردار تنویر علیہ الس جن کے حوالے سے میں یہ اپنا بتاتا بھی رہوں آپ کو کہ ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح سے جو وزارت داخلہ ہے وہ ان کو دے دی جائے لیکن سردار تنویر علیہ الس جو کہ وزرعظم آزاد کشمیر ہیں وہ انہوں نے آج انہوں نے اپنے پاس ہی رکھی آج سردار تنویر علیہ الس اور وزرعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی صاحب ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے بڑے خوشگوار موڈ میں آج دونوں کی جانب سے وہ دونوں لگے ملاقات میں کیا اہم چیز ہوئی اور دوسرا سردار تنویر علیہ الس نے جو ہے وہ کس طرح سے آج پھٹ پڑے یہ تمام تر معاملات ہے جو کہ میں آپ کا شیئر کروں گا تو سب سے پہلے تو میں سردار تنویر علیہ الس کے اوپر آتا ہوں سردار تنویر علیہ الس صاحب جو ہیں آج انہوں نے ایک ٹاک کی میڈیا کے نمائندوں سے اور اس ٹاک میں سب سے پہلے جو ان سے ایک چیز پوچھی گئی وہ تھی ان کے اختلافات کے حوالے سے اور خاص طور پر جو کابینہ کے اجلاس ہوئے ہیں آزاد کشمیر کابینہ کے ان اجلاس میں ان کی جانب سے شرکت نہیں کی گئی نہ صرف سردار تنویر علیہ الس بلکہ جو ان کے گروپ کے دیگر چار ممبران ہیں جن میں شاہدہ صغیر صاحبہ اور دیگر جو شامل ہیں وہ بھی شرکت انہوں نے نہیں کی اور بائیکٹ کیے رکھا تو اس حوالے سے سوال ان سے کیا گیا تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ پہلے تو تھوڑا سا انہوں نے لٹارا اور اپنے غصے کا اظہار کیا اور وہ کہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ پارٹی کے انٹرنل معاملات ہوتے ہیں اور ان کو اس طرح سے پبلیکلی ڈسکس بھی نہیں کیا جاتا تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ ایک تنبیہ کی کہ بھائی اگر اس طرح سے کوئی معاملہ ہے بھی تو وہ ہمارا پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے اور اس کو ہم اس طرح سے پبلیکلی ڈسکس نہیں کریں گے دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں ساتھ ہی اپنی بات کی وہ تصدیق بھی کرتے ہیں جو ریپورٹر تھے اس کی بات کی وہ تصدیق بھی کرتے ہیں کہ واقعی کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے وہ کیسے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا حسن ہے اور جمہوریت میں اختلافات جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں اس بات کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اختلافات موجود ہیں ان کی جو ایک لڑائی ہے وہ موجود ہے لیکن وہ بتانا نہیں چاہتے پھر ساتھ ہی وہ ایک اگزمپل دیتے ہیں اور اگزمپل وہ دیتے ہیں گدشتہ حکومت کے ایک وزیر صاحب کی جنہوں نے ڈیڑھ سال تک کابینہ میں حلف نہیں لیا تھا حیصہ تھے کابینہ کا لیکن انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا تو ان کی وہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ بھی تو وزیر موصوف تھے انہوں نے بھی ڈیڑھ سال تک حلف نہیں لیا تو کیا ہو گیا اگر ہم نے بھی اس میں شرکت نہیں کی تو یہ کوئی مثال نہیں ہے کہ اگر وہ وزیر موصوف ڈیڑھ سال تک حلف نہیں لیتے تو اگر آپ کے بھی کوئی اختلافات ہیں کوئی جھگڑا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کابینہ کے اجلاس میں شرکت نہ کریں اور پھر اس کو آپ ایکسیب بھی نہیں کر رہے کہ کوئی ہمارا جھگڑا ہے تو اگر آپ کا جھگڑا ہے پھر کھل کر سامنے آئیں کھل کر بات کریں اختلافات اپنے سامنے رکھیں تاکہ جو معاملات ہیں وہ سٹل ہو سکیں برحال وزیر داخلہ تو ان کے پاس نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایک اور عام عوضہ جو انہیں دیا گیا ہے وہ ہے پارٹی صدر کا اور اس وقت وہ بطور پارٹی صدر اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور خاص طور پر جو ابھی زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اللے تین اور اللے بارہ میں اس حوالے سے یہ چیزیں بہت زیادہ سوچی جا رہی تھی کہ آیا کیا وہ ان زمنی انتخابات میں چونکہ وہ پارٹی کے صدر ہیں تو وہ کمپین کرنے کے لیے ان دونوں حلقوں میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے کیونکہ دونوں حلقوں میں جو پارٹی ٹکٹ جاری ہوا ہے وہ آبیسلی ان کے مخالف گروپ یا ان کی مرضی سے نہیں ہوا ہے ایک تو بریسو سلطان محمود کے ان میں صاحبزاد شامل ہیں جنہیں اللے تین سے ٹکٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا برحال اب اس طرح سے سلسلہ ہے کہ انہوں نے وہ گئے ہیں حلقوں میں اور انہوں نے وہاں پر کمپین جو ہے وہ کی ہے اور اپنے جو امیدوار تھے ان کے لیے ووٹ مانگا ہے تو یہ ایک بڑا پوزیٹیو سائن ہے اور دوسرا پوزیٹیو سائن یہ ہے ناظرین کے آج جو سردار عبدالکیم نیازی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے وہ کافی خوشگوار موڈ میں ہوئی ہے دونوں نے جو ہے وہ ایک ان کے درمیان بھی اختلافات موجود تھے لیکن وہ اختلافات آج لگے نہیں آج کی اس ملاقات میں اس کی جو ہے وہ ہم نے فوٹیج بھی دیکھی جو جس طریقے سے وہ کھل کر بات کر رہے تھے کہہے لگا رہے تھے تو بہت خوشگوار موڈ تھا اور ایک اچھی ملاقات جو تھی وہ آج کی رہی اس کے علاوہ ناظرین آگے چل کر وہ مزید یہ بھی چیز کہتے ہیں کہ بیرسٹو سلطان محمود صاحب جو ہیں ان کو سب نے ووٹ دیا یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ان کی جو پارٹی کا ووٹ تھا وہ باہر نہیں گیا اور اس حوالے سے وہ یہ بھی کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب بیرسٹو سلطان محمود کو صدر نامزد کیا گیا یا صدر عبدالقی بن عزی صاحب تھے ان کو وزیراتم نامزد کیا گیا تو اس وقت بھی وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ پارٹی کا کوئی ایک بھی ووٹ باہر نہیں جائے گا اور وہی ہوا اگر بیرسٹو سلطان محمود کے ساتھ ان کے اتنی شدید اختلافات ہوتے اور عمران خان صاحب کی پولیسیز کے اوپر انہوں نے نہ چلنا ہوتا تو وہ آخر بیرسٹو سلطان محمود کو ووٹ کیوں دیتے پارٹی کا کوئی بھی جو ووٹ تھا وہ باہر نہیں گیا بیرسٹو سلطان محمود کو ہی سارے ووٹ پڑے پارٹی کے بلکہ ایک دو ووٹ ایکسٹرا بھی ان کے موجود ہیں اور اس پہ انہوں نے انڈریکٹلی اشارہ کیا مسلم کانفرنس اور جے کے پی پی جو جن کی ایک ایک ہی نشست ہے ان کو انڈریکٹلی انہوں نے جو ہے وہ اشارہ کیا اور تنزیہ لہجے میں یہ کہا کہ کچھ ایک دو لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں ہمیں ووٹ دینے کا شوق ہے تو اب اس لیے دونوں کی ایک ایک نشستیں ہیں اور دونوں نے خود ہی حکومت کے ساتھ وہ اتحادی بنی ہیں اور خود ہی انہوں نے حکومت کو ووٹ جو ہے وہ دیا اور آبیس ان کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں تھا وہ ایک ایک نشست تھی ان کے پاس تو وہ کہاں پر جاتے تو انہوں نے یہی ڈیسائیڈ کی حکومت کے پاس ساتھ جو ہے وہاں مل جائیں تاکہ ان کا بھی کچھ نہ کچھ بھلا ہو سکے اچھا آخر میں ناظرین ایک اور اہم چیز انہوں نے راجہ فاروق حیدر کے حوالے سے کی اور بڑا اہم انکشاف انہوں نے کیا وہ کہتے ہیں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب جو تھے ان کو جاتی عمرہ والے جو تھے انہوں نے دیوار سے لگایا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ کوئی کام بھی نہیں کر پائے بلکہ کشمیر میں جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں کوئی بھی کام کشمیر میں نہیں ہو سکا اور یہ جو چوہتر سال کا جو گند ہے یہ اتنی جلدی صاف نہیں ہوگا اس میں تھوڑا وقت لگے گا لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ اس گند کو صاف کرے گی تو آج ناظرین سردار تنویر علیہ صاحب کی جانب سے بڑی کھل کر باتیں کی گئیں اپنی بات کو پہلے وہ انکار بھی کرتے رہے کہ پارٹی میں کوئی اختلاف ہے بہر سے سلطان محمود کے ساتھ ان کے شدید اختلافات ہیں اس چیز سے وہ انکار بھی کرتے رہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے کچھ باتیں ایسی بھی کی جس سے انہوں نے خود صاف یہ چیز واضح ہوئی کہ ان کے پارٹی کے اندر اختلافات موجود ہیں بہرحال ناظرین یہ ان کا ایک اہم گفتگو تھی جو کہ ضروری تھی آپ ناظرین کے سامنے رکھنا کیونکہ آگے چل کر آزاد کشمیر کے جو زمنی انتخابات آنے ہیں اس حوالے سے سردار تنویر علیہ السلام کا کمپین کرنا بھی بہت اہم ہے اور خالی ایک ہی مرتبہ سے نہیں آگے مزید چل کر بھی ان حلقوں میں کمپین کرنا پڑے گی اور ووٹ جو ہیں وہ مانگنے پڑیں گے بہرحال ان دونوں حلقوں میں فی الحال تو یہی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فیورٹ ہے آپ اپنی رائے کا احسان ناظرین گورنڈ بارکس میں لازمی کیجئے آج کی بھی لوگ سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ